تو ملا بھی نہیں اور جدا ہو گیا جانے کے ایسا یہ ہم سے گناہ ہو گیا ہمارے گھر میں تو ہر وقت چندہ کا ذکر رہتا ہے اسے کیوں نہ اپنی بہو بنا لوں اندر جائیں جا کے اس رشتے کے لیے صاف بنا کر دیں ایسے بے شرم خاندان میں میں رشتہ نہیں کر سکتا خون خون میں فرق ہوتا ہے آپ کو میرے مرہوم اببہ کے بارے میں اس طرح کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہلو تمہاری کول کا انتظار کر رہا تھا ایفی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تم نے کہا تھا کہ تمہارے گھر والے انکار نہیں کریں گے تو میں بتا ہے امی کتنا ہٹ ہوئی کتنی تکلیف ہوئی میں جانتی ہوں امار یہ سب میرے سامنے ہوا ہے میں انٹی جی سے معافی مانگ لوں گی لیکن میں تم سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں تم کو تو میں کل یونیورسٹی آجوں اببہ نے میرا یونیورسٹی جانہ بند کر دیا ہے مگر میں کسی نہ کسی بہانے سے آ جاؤں گی تم ٹھیک تو ہونا ہاں میں ٹھیک ہوں نہیں تم ٹھیک نہیں ہو پاس انہوں تم بالکل ٹینشن نہیں لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ انشاءاللہ ابھی میں امی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کیسی اجازت میں عمر سے ملنے چاہ رہی ہوں پاگل ہو گئی ہو کیا تمہاری باپ کو پتا چل گیا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا سارے گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی میری زندگی میں تو پہلے قیامت آ چکی ہے امی اببہ نے کونسا باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے اس گھٹیا انسان کی باتوں میں آکے وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے تو امی مجھے آپ کو خالد بھائی کے بارے میں سب خوش بتا دینا چاہیے تھا خالد کے بارے میں کیا وہ خالد خالد بھائی مجھے آپ کو خالد بھائی کے بارے میں کیا تو بچے پہتے چیل گیا میں تمہارے لئے اس گھر میں آیا اور تم یہاں سے شادی کر کے جانے کا سوچ رہی ہو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا چندہ چندہ تم نے مجھے پہلے کیوں نے یہ سب بتایا چھپایا کیوں اسے شکیلہ اپنی کا چہرہ میری زبان روک دیتا تھا کیوں کہ میں انہیں کسی تکلیف میں نے دیکھا کسی بھی عورت کے لیے سے شہر کا ہونا زندگی بھر کی عذیت بن جاتا ہے لیکن چندہ شکیلہ کو عذیت سے بچانے کے لیے تم بہت عذیت سے دی رہے کچھ نو کچھ تو کرنا پڑے گا امی پلیز میرا عمر سے ملنا بہت ضروری ہے میں یونیورسٹی چا رہی چلدی آ جاؤں گی ٹھیک ہے چلدی لوٹ آنا موسیقی 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 میں تو خود ان سے پڑھنا چاہتی تھی جانتی تھی تمہیں اچھا نہیں لگے گا اسی لیے تمہاری وجہ سے میں رک گئی خیر یہ بتاؤ ہوا کیا ایک دن میں نے ان کی کتاب میں گلاب کا پھول رکھ دیا اور تمہیں پتہ ہے میں اس میں دل بھی بنایا تھا اور اس کے اندر اپنا نام بھی لکھا تھا اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا حسن سر کی وائف نے ان کے دیکھنے سے پہلے ہی دیکھ لیا اور ان کے گھر پہ خوب لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے رات میں کجھے کال کر کے خوب ڈاٹا بھی اچھا چلو اسی بہانے راتوں میں ان کی کالز تو آنے لگیں سو تو ہے اچھا ایسا کرو تم بیٹھو میں تمہاری نوٹس لے کے آتی ہوں سہی ہے ہم اب بتاؤ اسی کیا بات یہ تم فیس ٹو فیس کرنا چاہی رہی تھی عمر خالد بھائی نے اببہ کی دل میں تمہارے اور میرے خلاف اتنی غلط سہمیاں پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے اببہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے تمہیں پتہ ہے میرے اببہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی دوستی کے سخت خلاف ہیں انہیں یہ چیزیں بالکل نہیں پسند اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر اببہ کو ہماری دوستی کے بارے میں علم بھی ہو گیا نا تو اپنے سخت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے اور یہی ہوا حالید بھائی نے ہم دونوں کو یونیورسٹی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھ لیا اور جا کے اببہ کو سب کچھ بتا دیا اسی لیے اببہ نے ان کی بات تو میں آکے شادی سے انکار کر دیا اور وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا اب مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ چاہتے کیا ہے اور تمہاری دشمنی کیا ہے ان سے کیا مجھے عمر کو خالد بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہئے نہیں کہیں عمر کچھ خلط ہی نہ سمجھنے لگے کیا وہ چند ہے بتاؤ نا یہی تو میرے سمجھ میں نہیں آرہا عمر کہ خالد بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ امی بھی اس بات کو لکی بہت بریشان ہے اور میں اببہ کی اس رغیے پر بہت شرمندہ ہوں ٹھیک ہے میں امی کو منانے کی کوشش کروں گا مگر وہ مان بھی گئی تو تمہارے اببہ کو کون منائے گا انہیں ماننا پڑے گا ویسے بھی وہ میرے سگے باپ نہیں ہے اببہ کی وفات کے بعد امی نے ان سے دوسری شادی کر لی تھی ٹھیک ہے میں امی کو منالوں گا مگر اس سے پہلے تمہیں بھی اپنے گھر پر بات کرنی ہوگی چلو میں تمہیں ڈاپ کر دیتا ہوں نہیں نہیں میں خود چلی جاؤں گی اگر اببہ نے تمہارے ساتھ مجھے دیکھ لیا تو پھر سے انگامہ کھڑا ہو جائے گا میری زندگی میں لیا پا آپ کی امانت گن لی جائے گا گننا کیا پورے ہوں گے ہمیشہ کی طرح لیکن تم ہر بار یہ کہہ کر شرمندہ کر دیتے ہو یہی کیا کام ہے کہ تم کرائے وصول کر کے گھر آ کر دیکھے جاتے ہیں آپا تسلی کے لینا بہتر ہوتا ہے پھر یہ بتاؤ تمہاری بیوی کیسی ہے اس کا رویہ کچھ بہتر ہوا تمہارے ساتھ چھوڑے آپا رویہ اتنی جلدی کہاں بتلا کرتا ہے وہ جتنی زدی اور خودصار پہلے تھی اب بھی اتنی ہے خاص طور پر جب سے رفیق چچا نے میری دوسری شادی کی بات کی ہے وہ ہر وقت مجھ سے شک کرتی رہتی ہے کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کرلوں گا رفیق بھائی کچھ غلط نہیں کہتے ہیں سن اسلام علیکم انکر علیکم اسلام کیسی ہو تو میں ٹھیک ہو آپ بتا ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تم سے تم ملاقات ہی نہیں ہوتی بھائی ہاں تو آپ تب ہی آتے جب میں گھر پہ نہیں ہوتی ہوں اور آج میں گھر پتی تو اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی اس بیٹا کیا بتاؤں مسروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تم بتاؤ پڑھائی کسی چل رہی ہے اس سے کیا ہو آپا پڑھائی کے نام پر اس طرح سے اٹھ کے کیوں چلی گئی وہ ابباس نے یونیورسٹی جانے سے منہ کر دیا ہے لیکن کیوں ہے کوئی وجہ پھر کبھی بتاؤں گی جیسے آپ مناسب سمجھیں لیکن اگر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا میں حاضر ہو جاؤں گا ارے نہیں ہمیشہ تم ہمارے کام آئے ہو مجھے اجازت ارے ایسے کیسے چائے تو پیو چائے پی کر جاؤ ارے چندہ شادی ہے جانتی ہوں تمہارا دل نہیں ماندہ لیکن انہوں نے خاص طور پر تمہیں ساتھ لانے کو کہا تھا محلے داری بھی ہے اور وہ لڑکی تمہاری کلاس فیلو تھی امی پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں کیونکہ آپ نہیں جانتی میں کس عذیت سے گزر رہے جانتی اولاد کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو ماں کالیجہ پھٹ میں لگتا ہے اور یہ تم مجھ سے کہہ رہے لیکن بیٹا دکھ ہو سکھ ہو زندگی کی معاملہ تو نبھانے پڑتے ہیں اور کونسا کہیں دور جانا ہے پاس والی گراؤنڈ میں انتظام کر رکھا اٹھو شاپ آج میری بچی تیار ہو جاؤ امی میں نے آپ سے کہانا مجھے نہیں جانا آپ چلی جائیں بہت انتظار کر لیا تم نے خالد اب اس اچھا موقت ہوئے نہیں ملے گا شادی میں نہیں جاؤ گی تم کون سے شادی وہی جو محلے میں ہو رہی ہے آپ نے خود ہی تو منع کیا ہے نیچے جانے سے ہاں تو تم نے عجیب عجیب الزامات لگانا شروع کر دیتے مجھ پہ اپنی بہن کے ساتھ اتنا بھی برا آدمی نہیں ہو بھائی جتنا تم سمجھتی ہو تمجھی تم وہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دی آپ کو شاید مجھے سو سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی میں اسے ایک بات بولوں جو الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا نا وہ سچ ہے یہ کیا کہہ رہے آپ یہ ہی کہ جو الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا دراصل تم اپنی بہن پر لگانا چاہیے میں سمجھی نہیں جو کچھ محسوس کیا میں نے وہ بتا رہا ہوں تمہاری بہن نا موقع پاتے ہی مجھے راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے وہ آپ کو شرم نہیں آتی اتنا گھڑیا الزام لگاتے ہوئے میری بہن پر وہ عمر کو پسند کرتی ہے اس لئے اس کی ماں اس کے لئے رشتہ رکے آئی تھی اور آپ نے اببہ سے کہہ کے منہ کروا دیا میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں سمجھ میں آئی کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھی تم عجیب لڑکی ہے یار دوریں مجھ پہ ڈال رہی ہے اوپر سے رشتہ مانگوا لیا اپنا لیکن کیا کریں بھائی کیا کریں یہ انٹرنیٹ چھنٹرنیٹ نے برباد کر دیا لڑکیوں کو تم صحیح کہتی ہو صحیح کہتی ہو صحیح کہتی ہو تم یہاں سے شفٹ ہو جانا بہتر ہے ہمارا جی ہمارے لئے یہی بہتر ہے شادی میں جانا ہو تو چلی جانا میں جا رہا ہوں اببہ کے ساتھ اور گھر کا بھی مندواز کر کے آتا ہوں ماتیں کرو آلو ان سے میں صحیح سوچ رہی تھی خالد کا مکروچ ہے رب کھل کے سامنے آتا جا رہے تمہیں نیچے آنے کی جاتے دے دی خالد نے رجہ نے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے ہم سے کیا بھگا رہے ہیں میری بچی نے اس کا امیب چندہ کیسی ہے اپنے کمرے میں تمہیں جا کے سمجھاؤ اسے خالد اگر یوں پریشان کرتا رہے گا اسے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کو چھوڑ چاڑ کر بیٹھ جائے گی شادی پر جانے سے منا کریں میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ بارات پر ساتھ لے آنگی اسے لیکن یہ تو کسی طور جانے پر رازی نہیں تمہیں رازی کروں سے جاکا ہمیں اب فکر نہ کریں میں کرتی ہوں بات جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا ویسا ہی ہوا اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا چندہ تم مانو یا نہ مانو تم مجھ سے نہیں چیت سکتی مجھ سے نہیں چیتے مجھ سے نہیں چیتے مجھ سے ہی ہوگا مجھ سے نہیں چیتے 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 موسیقی